یہ زرتاج ناصر ہے یہ کہتے ہیں ویتر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا ویتر کے نماز کے بعد کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ویتر کی نماز کا صحیح طریقہ بہشتی زیور میں آپ کھول کے دیکھ لیں حضرت حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے اور یہ تعلیم الاسلام مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعلیم الاسلام میں بھی لکھا ہے یہ دونوں کتابیں جو ہے ان کا پی ڈی ایف ملتا ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں پی ڈی ایف اس کے نمازے ویتر کا طریقہ مل جائے گا ظاہر ہے کہ ویتر جو ہے تین رکعت ویتر واجب ہوتا ہے تین رکعت ہوتی ہیں پہلی رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سودھ ملانی ہے دوسری رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سودھ ملانی ہے پہ تیسری رکعت میں دوسری رکعت میں ظاہر ہے بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ جانا ہے پہلی قادہ اولا کیا اٹھ جانا ہے اور پھر صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سودھ ملانی ہے سودھ ملانے کے بعد آپ نے جو ہے تکبیر تحریمہ کرنی ہے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ باندنے ہیں اب دعا قنوط پڑھنی ہے دعا قنود یاد نہ ہو تو کوئی بھی مسنون دعا پڑھ لیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قنازہ بننار یہ دعا پڑھ لیں یہ پڑھ کے آپ اپنی تیسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں یہ آپ کی ویتر نماز ہو گئی تو تین رکعت ویتر ہوتی ہیں یہ آپ نے جو سوال کیا مجھے پتہ کس لیے کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی شوشل شوٹروں کے ایک رکعت ہوتی ہے ایک رکعت ویتر ہوتی ہے یعنی دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں پھر ایک رکعت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک رکعت کو حدیث میں بطیرہ فرمایا ہے بطیرہ اور بطیرہ نماز سے نبی نے منع فرمایا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی البطیرہ تو بطیرہ نماز یہ ایک رکعت نماز نہیں ہوتی رکعت کم سے کم دو ہوتی ہے نماز کی اس لئے یہ جو لوگ جو نادان لوگ یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایک رکعت ویتر ہے تو وہ بہت بڑی نادانی غلطی کر رہے ہیں جس کا ظہر ہے کہ ان کی گردم پہ وابال آئے گا اور میں کہا کہا تو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ فالو نہ کیا کریں ہاں سوشل میڈیا پہ وہ بندہ جو آپ کا مستدع علی مفتی استاد ہے اس کو فالو کریں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جا ہے وہ ہنفی مذہب کے مطابق بھی بات ہو رہی ہے مال کی مذہب پر بھی ہو رہی ہے شافی مذہب کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے ہنبلی مذہب بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو ظہر ہے کہ سپر مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ ہے ہر طرح کا مال موجود ہے اب آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ تو ہنبلی ہیں یہ سعودیہ کے مفتی آزم کا فتوہ بتا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہنبلی لوگ ہیں تو ہنبلی فقہ کے مطابق فتوہ دے رہے ہیں آپ گھر بیٹھے ہمیں کریفیوز ہو جاتے ہیں یہ تو سعودیہ کے مفتی آزم کا فتوہ ہے ارے اچھا فلاں سعودی امام مکہ امام کعبہ یہ کہہ رہے ہیں پھر وہ ہنبلی مذہب تو آپ ہنفی ہیں اگر تو آپ ہنفی فقہ کے مطابق آپ بات کرنے کے پابند ہیں عمل کرنے کے پابند ہیں لہٰذا آپ اس لئے میں کیا کرتا ہوں سوشل میڈیا وغیرہ کو دیکھ کے جب تک آپ اپنے عالم مفتی سے جو آپ کے مسئلح کے ان سے ویریفائی نہ کر لیں اس وقت تک عمل نہ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کونسی کس فقہ مطابق بات کر رہا ہے اب فقہ جعفریہ والا بات کر رہا ہے اب آپ کنفیوز ہو جائے گی یار اس فقہ میں تو یوں ہے ہر ایک اپنی فقہ کے اور ہر ایک اپنی فقہ کے مطابق عمل کر رہا ہے لہٰذا اس سے کنفیوز نہ ہو تو یہ جو میں نے بتا ہنفی جو طریقہ ویتر کا میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح ہوگا اور باقی یہ سوال کہ ویتر نماز کے بعد نماز کو پڑھ سکتے ہیں بھائی شریف کی حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ ہلکی پھلکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دو رکعہ در ویتر کے بعد پڑھی بیٹھ کر پڑھی بیٹھ کر پڑھی اس لئے جو وہ بیٹھ کر پڑھنا بہت سے اولیاء اللہ بیٹھ کر پڑھنا جو ہے نبی کی سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بیٹھ کے پڑھی ہے اگرچہ کھڑے ہو کے پڑھنے میں سواب زیادہ ہے لیکن ہم نبی کے سنت طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں لہٰذا بہت سے اولیاء اللہ بلکہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام الہند وہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے کہ نبی کی اتبا میں تو بیٹھ کے دو رکعات پڑھی اور یہ نسائی شریف کے حدیث ہے اور اس لئے یہ کہنا کہ ویتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہ دھوکہ ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے کونسا مطلب کہاں چہپے دیتے ہیں لوگ اس لئے یہ نادانی ہیں یا یہ کہ مسئلہ کا تاثب ہے یا یہ ناواخفیت ہے